بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی بہت ہی خاص خوگات ایمیونٹی بوسٹر پنجیری جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور ہماری ہیلڈھ کے لیے بہت ہی بینیفیش ہے تو چلیے نانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں ایک کڑھائی لے لیں گے اور کڑھائی میں ہم دیسی گھی لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون اور یہاں پر ہمیں دیسی گھی ہی استعمال کرنا ہے اور اس میں ہم گھوند لے لیں گے وان بے فور کپ اور اس کو اس طرح سے ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد جب تک یہ کرنچ نہ ہو جائے تب تک اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں اور اس کے بعد جب اس کا کرنچ بن جائے تو اس کو اس طرح سے نکال لیں اس کے بعد ہم یہاں پر اسی گھی میں کمر کس لیں گے یہ کمر درد کے لئے بہت ہی مفید ہے اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں اس کو ہم اس طرح سے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے دو منٹ کے لئے فرائے کریں گے اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ نٹس استعمال کریں گے اس میں میں نے ایک کپ بادام لیا ہے one by three cup جو ہے پستہ لیا ہے one by four cup جو ہے اکھروٹ لیے ہیں اور one by two cup جو ہے half cup میں نے کاجو لیے ہیں اب ہم ان کو بھی دیسی گھی میں اچھے سے فرائے کریں گے یہاں پر میں ان کو دیسی گھی میں ڈال رہی ہوں اور ان کو اچھے سے نٹ کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنے خوبصورت اور ذائقے دار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرنے کے بعد نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر لے رہے ہیں پول مخانے اور اس طرح سے کڑائی میں ڈال کر دیسی گھی میں ہی ان کو بھی فرائے کرنا ہے اس طرح سے فرائے کرنے کے بعد ان کو بھی نکال لینا ہے کلشم سے برپور ہوتے ہیں اس کے بعد جہاں پر میں چار مکس لے رہی ہوں چار مکس کے بیچ ہاپ کپ اس طرح سے یہ بھی دیسی گھی میں فرائے کر لینے ہیں اس کے بعد جہاں پر میں نے مونگ ڈال لی ہے گرین والی جو ڈال ہوتی ہے اس کو میں نے اچھے سے پاورڈر فارم میں پیس لیا تھا اور اس کو بھی دیسی گھی میں اس طرح سے اس اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک اس کی خوشبو نہیں آجاتی اس کا ارومہ نہیں آتا تب تک اس کو بھونتے جائیں اور اچھے سے اس کی بنائی کر لیں بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے اس کی بنائی ہو گئی ہے بہت ہی سٹرونگ کرتی ہے یہ بونت کو اور یہ بچے اور بڑے سب ہی کھا سکتے ہیں کیلشیم اور آئرن سے برپور ہوتی ہے یہ پنجیری یہ دیکھیں جی اب اس کو اچھے سے بنائی ہو گئی اب ہم اسے نکال لیں گے اور یہاں پر میں چاپر میں سب سے پہلے اس طرح سے پھول مخانے چاپ کر لوں گی چاپ کرنے کے بعد یہاں پر باقی ڈرائی نٹس جتنے بھی میں نے فرائے کیے ہیں ان کو اس میں ایڈ کر کے چاپ کر لیں گے اس طرح سے جتنی بھی چیزیں میں نے روست کی ہیں ساری چاپر میں چاپ کر کے اس طرح سے ہم مونگ دال میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھے طریقے سے کراش ہو گئی ہیں اب یہاں پر میں ہاف کا پانی میں شکر لے رہی ہوں آپ گھڑ بھی لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا میں نے یہاں پر اس طرح سے شیرہ بنا لیا ہے اچھے سے اس کو میلٹ کر کے اس کا شیرہ بنا کے گاڑا سا شیرہ بن جائے گا تیار ہو جائے گا تو یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہاں پر ہم شکر کا جو شیرہ بنایا تھا اس کو ہم نے ایڈ کیا اور اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر کے سرف کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہماری پنجیری تیار ہے بہت سے فائدے ہیں اس کے اور یہ بچوں اور بڑوں کو سب بھی کو کھانی چاہئے اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ